تو گائیز اس بلپ کا اپیوگ ہم سب ہی کرتے ہیں جو کی دس روپے میں آتا ہے اور اس سے کافی اچھی روشنی ہو جاتی ہے اور یہ سو وٹ کا ہے تو گائیز انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بلپ کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے نائٹروزن گیس تو آج ہم اسی بلپ کے ساتھ ایک بہت ہی کمال کا ایکسپریمنٹ کرنے والے ہیں یعنی کہ یہ بلپ نائٹروزن کے بینہ نہیں جلتا ہے اگر آکسیجن کے سمپرک میں آئے تو یہ بلپ کیوز ہو جائے گا یعنی کام نہیں کرے گا تو آج ہم کیا کریں گے کہ اس بلپ کا اوپر کا یہ کاس والا خور اٹائیں گے اور ہم گھر پر ہی نائٹروزن بنائیں گے اس کے اندر جلانے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں بلپ جلے گا یا نہیں جلے گا تو ویسے تو گائیز نائٹروزن کھائی پر کھائی سے بنائے جاتا ہے بہت سارے کیمیگر لوگ مکس کر کے بنائے جاتا ہے لیکن آج ہم اسی نائٹروزن کو گھر پر بلکل ہی آسانی سے بناتے ہیں اور وہ بھی ٹیسٹ کریں گے کہ ہماری نائٹروزن کتنی پیور بنتی ہے تو گائیز یہ کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں ہے بس ایک ایکسپریمنٹ ہے دیکھتے ہیں کتنا سکسیز ہوتا ہے تو سیلیہ پڑا پڑا کرتے ہیں ویڈیو شروع آپ بس ویڈیو کو لائک کر دینا اور سینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو سیلیہ بناتے ہیں نائٹروزن گیس تو فانیلی گائیز بناتے ہیں نائٹروزن گیس اس کے لیے ہمیں ضرور پڑے گی پیپر کی تو ہم نے لے لیا پیپر اور اس کو کرنا ہے پھولٹ یعنی کہ گول گول اس کی بنانی ہے بیلن کچھ اس پرکار تو ہم نے پیپر کو رول کر دیا کچھ اس پرکار اب ٹیپ سے چھتا آتے تھوڑا تو یہ ہو گئے فیکس اور اس گلاس میں بڑھتے تھوڑا پانی تو گائیز تھوڑا سا ڈال دیا پانی اور نائٹروزن بنانے سے پہلے ہم اس بلپ کو پھوڑتے ہیں یعنی کہ اوپر کا یہ جو کور ہے اس کو ہٹاتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے ہمیں اندر والا فیلمینٹی چاہیے یعنی کہ اس بلپ کے بینہ کور کو ہمیں جلانا ہے جو کی پوشیبل نہیں ہے لیکن ہم نائٹروزن بنانا کر اس میں ڈال کر ٹیسٹ کریں گے مشکل کام ہے تھوڑا پھر ویسے یہ پھوڑنا تو آسان ہے لیکن اس کا فیلمینٹ شرکشت نکالنا مشکل کام ہے ہم اس کو ڈالتے ہیں یہ کپڑے کے اندر اس کو ڈکتے ہیں اور اوپر مارتے ہیں چوٹ ہاتھوڑی سے تو گائیز یعنی بلپ تو پھوڑ چکے دیکھتے ہیں ہمارا یہ سیپ بچا یا نہیں بچا فیلمینٹ یعنی اس کا تو فیلمینٹ بھی ٹوٹ چکا ہے تو وہ تو بلپ گیا اب ایک اور ٹرائی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو گائیز یعنی اس بار ہمارا فیلمینٹ بیسے ٹوٹ تو چکا لیکن کام چل جائے گا تو گائیز کارپی مینٹ کے بعد ہم نے اس کا فیلمینٹ کو واپس جوڑ دیا ہے اب فائنل بار یہ ہے ہماری نائٹروجن بنانے کی اس کو ڈال دیتے ہیں پہلے ہی ہم ہولڈر کے اندر تو گائیز آپ ایسا کچھ بھی ٹرائن نہیں کریں کیونکہ اس کے اندر بہت ہی رکس ہے ہم بہت ہی حساب دانی کے ساتھ کرتے ہیں اس بلپ کو جلانے کے لیے ہم اس نے پہلے ہی سیٹ کر دیتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے تیسے کر کے اس بلپ کو آگر سیٹ کر دیا گلاس کے اندر تو اب اس رول کو چپکاتے ٹیپ سے اور اس گلاس پر کرتے سیٹ تو فائنل گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میکنیزم کچھ اس پر کارگائے ہم نے ایک کاغج کے رول کو سیٹ کر دیا اور ایک بلپ کو جو کی بینہ کور کا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس رول کو جلاتے ہیں تو گائیز یہ رول جلنا شروع ہو چکا ہے تو گائیز جیسے ہم اس رول کو جلائیں گے اس رول میں سے ہو کر یہاں پر نائٹروزن زمہ ہونے شروع ہو جائے گی تو گائیز یہ آپ دو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے نائٹروزن کچھ اس پرکار آتی ہے تو یہ پیور کتنی ہے وہ تو ہمیں بتا نہیں ہے لیکن اس گلاس کے اندر اکٹی ہو رہی ہے تو اس پیپر کو اب ہٹاتے ہیں ہماری کھاپی نائٹروزن بن چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلاس کے اندر ہے نائٹروزن اور اب ہم اس بلپ کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھیں ہماری نائٹروزن بلپ پر جلے گا یا نہیں جلے گا تو گائیز اس کے اندر یہ جو نائٹروزن بنی ہے وہ کیوں ہر ہے یا نہیں ہے وہ اب بلپ جلنے پر ہمیں پتا چلے گی اور بلپ کو کرتے ہیں ہون تو جیسے ہم نے بلپ کو آن کیا تھا بلپ تھوڑی دیر کیلئے جلا تھا تو جیسے یہ پتر جلتا ہے کہ اس گلاس کے اندر نائٹروجن گیس بنی تھی اگر نائٹروجن گیس نہیں ہوتی تو بلپ اتنا نہیں جلتا جیسے ہم بلپ کو آن کرتے تھے وہ ایک دم فیوز ہو جاتا تھا لیکن اس گلاس کے اندر نائٹروجن ہونے کے قارن یہ تھوڑی دیر تک جلا تھا آج کیلئے بسند نہیں آپ ایسا کچھ بھی ٹرائن نہیں کریں ہم ملتے رہیں گے اس پرکار کے ایمیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بارت